بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب انفو آن لیمٹیڈ یوٹیوب چینل پر ویل فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر بیل دف آئیں جو اس کو پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے جو نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں فرینڈز ابھی جو میں جس ٹوپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھاور آزم نے جب انٹرویو دیا تھا بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے کزن تھے انہوں نے شوزین سے انکار کر دیا بھاور آزم کے والے سے یہ ہے کہ ان کے والے صاحب دائے رہے ہیں کہ ان کے والے صاحب جو ہیں وہ اس کو باہر کے اوپر لے کر جاتے تھے جیسا کہ فوٹوز وغیرہ مجود اکثر آپ دلوک دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر واہر رہنے تو والے صاحب ان کے جو ہیں ان کے رماری بھی لگ گئی سکین کی کیونکہ باہر بیٹھے رہتے تھے تو جو نیوز وغیرہ ہمیں ملی ہیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بابر آزم نے یہ بتایا غریب تھے اترے سورسز نہیں تھے ان کے پاس تو والے صاحب نے بہت سپورٹ کیے بابر آزم نے یہاں تک پہنچئے اب وہ سمجھ جائے کہ جب صاحب نے پوچھتا تو بابر آزم نے بتایا کہ منی شوز ایک کزن نے نہیں دیا تھے اب یہ ہے کہ وہ کزن کون تھے ان کے کزن تو عمر اکمل ہے ابنان اکمل ہے اور کامران اکمل ہے تو ابھی عمر اکمل سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے کزن ہیں یعنی کہ وہ آپ ہیں تو عمر اکمل نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں ایسا تو کچھ نہیں ہوا ایسا تو حالانہ انٹرلوٹ کرنے والے نے یہ کہا کہ عمر اکمل یہ آپ ہی تھے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپ تھے کیونکہ عمر اکمل آپسہ کو پتے ہیں بندہ اس طرح ہے ریوٹ سا اس کے اٹیچیوٹ پرابلم ہے اس کو بہت بڑی چیز سمجھنا اور اس لئے اتنا ٹلانٹڈ ہونا کے باوجود بھی اس رام نام نہیں بنا سکا بلکہ اس نے اپنا کیریر حراب کر لی ہے اس کے ایشود رہتے ہیں کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے پلیئر میشہ پرفارمنس سے ہوتا اگر پرفارمنس آپ نہیں کر رہے تو آپ جو مرضی ہوں بطلب آپ زیرو ہیں ٹھیک ہے تو عمر اکمل نے اب کہا ہے کہ میں وہ کزن نہیں تھا جس نے شوج نہیں دیا تھے تو تو یہ ہے کہ وہ پھر کون تھا تو ظاہر اینیمے سے کوئی تھا پھر میرے حال میں در کامران اکمل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا بھی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بابر اور سیلفش کھیلتے ہیں بابر نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ان کی تنقید کی کہ اپنے لئے کھیلتے ہیں اور اگریسیو نہیں ہے اس طرح مطلب اس کو ٹیم کے لئے کھیلنا چاہیے کہ ٹیم کے لئے کھیلے بڑے پلیئر میں نامتہ بھی آتا ہے جب آپ بڑی اینٹس کیلتے ہیں فیلیس کرکٹ کیلتے ہیں بہرحال یہ کو ٹاپک ہے لیکن میرے حیال مینی میں سے ایک تھا اور کامران یا عمر میں سے ایک تھا اور کامران اکمل بھی ہو سکتے ہیں جنہوں شوز نہ دیئے ہوں بابر کو تو ابھی دیکھیں وہ ٹیمیں باپس لاتے ہیں یا نہیں دیکھنا پڑے گا بھی سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے ارمی رجل صاحب بھی جا رہے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو بہرحال وہ جو بھی تھا انہیں میں سے ایک تھا دونوں میں سے کامران یا عمر اکمل ظاہرین کا نام بنا ہوا تھا تو بابر نہیں تھے تو یہ فیملیز کے پتہ ہوتے بھی ہیں کہ کوئی اور بندان آگیا آجائے بہرحال اللہ پاک بہتر کرے جی سارے معاملات جو بھی ہیں کرکٹ پاکستان کے اور جو بھی لوگ آگے آنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے ان کی مدد کرے تاکہ انہیں کسی سے شوز لینے کی ضرورت نہ پڑے اور ان کے پاس اپنے سورسے دوں تینکی بری مچ ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں تینکی بری مچ